حضرت آج شبہ کا زالہ کچھ یوں ہے کہ ہمیں ایک ایتھیسٹ ہیں انہوں نے ہمیں کچھ ہم سے پوچھا بھی ہے اور کہا بھی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ کیونکہ نعوذہ بللہ اللہ پاک کو نہیں مانتے تو وہ یہ کہتے ہیں اللہ کوئی چیز نہیں ہے اس دنیا میں اللہ نہیں ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی کام کرتا ہے اس دنیا میں انہوں نے کچھ مشابہت کی اللہ کی اور انسان کی تو جو کچھ بھی کام کرتا ہے وہ پرفیکٹ ہوتا ہے for example اگر آرٹسٹ کوئی تصویر بناتا ہے تو وہ پرفیکٹ ہوتی ہے انجینئر کوئی بلڈنگ بناتا ہے تو وہ پرفیکٹ ہوتی ہے لیکن جب اللہ پاک انسان کو پیدا کرتے ہیں تو بہت سے بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جو معذور ہوتے ہیں جن میں ان میں کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں اور پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اللہ پاک دنیا کو چلاتے ہیں تو اسی دنیا میں یہ سہلاب اور یہ عذاب کیوں ہوتے ہیں یعنی اللہ پرفیکٹ نہیں ہے تو اللہ ہے ہی نہیں اس لئے وہ کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں اگر اللہ ہوتے تو یہ سب چیزیں پرفیکٹ رہتی ہیں تو یہ ان کا کہنا ہے فرمائیے آپ بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بڑا موزی کا خیز ان کا شبہ ہے اصل میں اللہ کی یہ جو شان ہے یہی تو اس کی پرفیکشن کی دلیل ہے کہ اللہ جو ہے وہ جو دونوں طرح کے جو کام کر کے دکھاتے ہیں کہ یہی تو اس کی پرفیکشن کی دلیل ہے کہ اللہ پرفیکٹ اور انپرفیکٹ دونوں چیزیں بنانے پر قادر ہیں دنیا کے اندر ایک شخص یہ پرفیکٹ چیز بناتا ہے انپرفیکٹ چیز نہیں بنا سکتا مثلا ایک شخص چیز بنانا جانتا ہے توڑنا نہیں جانتا ایک توڑنا جانتا ہے بنانا نہیں جانتا ہے اس کا دونوں پرفیکٹ نہیں ہے پرفیکٹ وہ کا جو بنانا بھی جانتا ہو توڑنا بھی جانتا ہو تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے کوئی پرفیکٹ اور کوئی انپرفیکٹ چیزیں بنا کے یہی تو اللہ تبارک و تعالی کی پرفیکشن کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس قدر قدرت رکھتا ہے کہ کسی بھی نویت کی کسی بھی کائنڈ کی چیز بنانا چاہے بناتا ہو تو وہ جب بالکل صحیح سالم آزا کے ساتھ بھی بچہ پیدا کرنے پر قادر اور وہ جب وہ ڈیفیکٹی بچہ پیدا کرنے پر قادر ہے اور ڈیفیکٹی بچہ بھی زندہ سلامت ہی پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا دنیا کے اندر اگر کوئی ڈیفیکٹی چیز بنائے تو وہ اس قابل ہی نہیں ہوتے کے استعمال میں آپ آئے ٹھیک ہے نا تو یہی چیز اللہ تبارک و تعالی کے پرفیکٹ ہونے کی دلیل ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ بنانے والا جو چیز بنا رہا ہے اس بنانے کا مقصد کیا ہے اس غرض و غیت اور مقصد پر فیصلہ ہوتا ہے دنیا کے اندر جو شخص چیز بناتا ہے پرفیکٹ اس کا مقصد قسم مواش ہوتا ہے اپنی پپولیریٹی ہوتا ہے کوئی ایک غرض ہوتی ہے ایک لاؤس ہوتا ہے جس کے تعد وہ بناتا ہے لہذا اس کو پتا ہے دنیا کے اندر میری چیز تب ہی بکے گی جب پرفیکٹ ہوگی لہذا وہ پرفیکٹ اپنی آرٹ بناتا ہے اسی طرح کارپینٹر پرفیکٹ کرسی بناتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے ورنہ ڈیمانڈ ہی نہیں ہے تو جب ڈیمانڈ نہیں تو سپلائی کہاں سے ہوگی تو اس لئے اس کی غرض یہ ہے اللہ تعالی کی غرض کوئی قسم مواش نہیں ہے اللہ کا کسی کو خوش کرنا مقصود نہیں بلکہ اللہ کے بنانے کا مقصود ٹیسٹ ہے اللہ تو دنیا میں چیزیں جو بنا بنا کے بھیجے ٹیسٹ لے رہا ہے اصل میں یعنی ڈیفیکٹری بچہ پیدا کر کے انڈیفیکٹری بچے کی کیا ٹیسٹ لے رہا ہے صحیح سالم جس کو پیدا کیا وہ اور جس کو اگر مازور پیدا کیا تو صحیح سالم کا ٹیسٹ اس مازور کے ذریعے سے لے رہا ہے مازور کا ٹیسٹ اس صحیح سالم کے ذریعے سے لے رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا مقصد سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ مقصد تخلیق صرف کیا ہے ٹیسٹ اور ٹیسٹ کے اندر یہ دونوں چیزیں بنائی جاتی ہیں میں تیچر ہے وہ بلیک بورڈ پر جب لکھتا ہے کہ کچھ نومیریکل کچھ سوال صحیح لکھتا ہے کچھ جوابات غلط لکھ دیتا ہے اب کوئی اتراز کرتا ہے یار رائب اس کا مناب تیچر پرفیکٹ نہیں ہے آپ نے یہ ساری جواب غلط لکھے ہیں وہ کہا بھائی میں ٹیسٹ لے رہا ہوں میں اس کو صحیح لکھ سکتا ہوں لیکن میں ٹیسٹ لے رہا ہوں تو تیچر دیکھو بورڈ پر غلط صحیح دونوں لکھتا ہے کوئی نہیں کہتا کہ یار یہ ٹیچر پرفیکٹ نہیں ہے دیکھو کہ یار یہ جواب غلط لکھ دیا یہ صحیح لکھ دیا وہ کہتا ہے نہیں میں سامنے والوں کو ٹیسٹ لے رہا ہوں ان کو ہاں جی بتائیے ان میں اے بی سی ڈی میں کونسا ہے جتنے بھی آج کل جو ہے تیچر استاد کو نہیں کہتا یار یہ جو پرفیکٹ ہے لہٰذا یہ جو بلیٹس ہو جانا چاہیے یہ اس کو فائر کر دو وہ کہتا ہے نہیں یہ تو اس کی پرفیکشن کی دلیل ہے کہ بھئی یہ دونوں طرح کی اس نے بنا دی اب ٹیسٹ سامنے والے کا لے رہا ہے ایسی اللہ تعالیٰ یہ چیزیں دنیا کے در پھیلا کے پوزیٹو نیگٹیو یہ اللہ ان سب کا ٹیسٹ لے رہا ہے کہ دیکھو اب کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ذابطہ حیات شکر کرے کہ یا اللہ تیرے شکر ہے کہ تنہیں مجھے ماظور نہیں بنایا چوانچہ یہی سنت دعائیں جو نبی نے ہمیں بتائیں اور وہ ماظور اس صحیح سالم کو دیکھ کے کہے کہ واقعی مجھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لائے کہ دیکھو وہ قادر تھا اس کو صحیح سالم بنایا مجھ پہ قادر تھا مجھے ماظور بنائے وہ اللہ کی قدرت پر ایمان لائے تو یہ تو اللہ کی قدرت کی دلیل ہے کہ اللہ دونوں چیزوں پر قادر ہے اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ذات ہے جو عصف کرنے والی ہے کیونکہ تصرف اگر چینج ہو رہا ہے دیکھو ایک ماں باپ ان کیا بیٹی بیٹے پیدا ہو رہے ہیں ایک کیا بیٹی ہیں بیٹا پیدا ہو رہی ہیں ایک کیا بیٹے بیٹی ہیں دونوں پیدا ہو رہی ہیں ایک کیا صرف کچھ بھی نہیں پیدا ہو رہا اس کا مطلب ہے کہ یہ ماں باپ کا پیدا ہونے کا داخل کچھ نہیں ہے یہ تو ایک ظاہری ذریعہ ہے کوئی اور ذات ہے جو تصرف کر رہی ہے ورنہ کون ماں باپ ہے جو چاہیں کہ صرف کچھ بھی نہ پیدا ہو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور ذات تو تصرف کر رہی ہے یہ جو مختلف نویت کے بچے جو پیدا ہو رہے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اور ذات ہے جو پیشے سے ہے ورنہ ماں باپ کے اختیار ہوتا تو ماں باپ سارے یا وہ صحیح سالم بچے پیدا کرتے ماں باپ کے اختیار ہوتا ہے وہ بیٹے ہی بیٹے پیدا کرتے یا جو دونوں مکس پیدا کرتے یا یہ کہ کوئی بھی بغیر اولاد کے نہ ہوتا تو معلوم ہے کہ ان کا کوئی اختیار نہیں بھائی اس کو یہ سمجھ جانا چاہیے یہ ہوتا ہو جو نظر آتا ہے یہ اسی کو خدا سمجھے یا یہ سمجھے کہ یہ ایک طبیعت کے اصول کتا ہے چلتے ہی اس کے ہماکت ہے ورنہ یہ ثابت کریں کہ ایک کے ہاں بیٹی بیٹے پیدا ہوتے دوسرے کے بیٹیاں بیٹیاں تیسرے کے دونوں اور چوتھے کے کچھ نہیں کیوں کیا کوئی ماں باپ چاہتے ہیں میں بے اولاد رہوں کوئی چاہتا ہے کہ میں نے صرف بیٹیاں پیدا ہوں اس کا مطلب ہے کہ ایک اور پیچھے ذات ہے کہ جو صرف ظاہری سبب آپ اختیار کریں پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہی ذات ہے جو تصرف کرتی ہے کہ یہاں بیٹے کی تخلیق ہوگی یہاں بیٹی کی ہوگی یہاں دونوں کی ہوگی یہاں کسی کی نہیں ہوگی تاکہ پتہ چل جائے کہ ہماری قدرت کام کر رہی تو یہ تو دلیل اس بات کی کہ اللہ ہے اللہ ہے تب ہی یہ مختلی نظام چل رہے ہیں سیلاب آ رہے ہیں کبھی سیلاب نہیں آ رہے ہیں دھوب نہیں کر دی کبھی گرمی آ رہی ہے یہ جو تضاد ہے کائنات کا یہی تو دلیل اس بات کی جو کہاں آپ نے نیویارک میں گرمی پڑ رہی ہے اب اہل نیویارک نہیں چاہتے یار گرمی پڑے اب وہ چاہتے یار موسم بہت سوہانا رہے چاہتے ہیں اس کا ہماری چاہت کام کیوں نہیں کر رہی اس کا کسی اور کی چاہت چل رہی ہے اور جس کی چل رہی وہی خدا ہے اب ایک آدمی بھوک لگتی ہے بھوک لگتی کھانا کھانا کھاتا تو وہ یہ سوچیں بھوک لگی کھانا کھا رہا ہوں کھانا کھا کے پیڑ بھر گیا پھر بھوک لگ گئی یار یہ کیا بات ہے یہ کھانا مستقل بھوک میری مٹھاتا کیوں نہیں ہے موسم بکر نہیں تیری تو چاہت یہی ہے کہ ایسا کھانا کھاؤں پھر بھوک کبھی نہ لگے وہ تو یہ چاہے گا نا تو کھانا اس لیے تھی اس لیے کھایا لیکن پھر بھوک لگ گئی چار گھنٹے کے بعد موسم بکر ایک اور ذات ہے جو اس کو بھوک لگا رہی ہے وہ اور ذات ہے جو اس کا پیڑ بھر رہی ہے کوئی اور ذات جو اس کے پیاس مٹا رہی ہے پیاسہ پانی پی کے چاہتا ہے پیاس اب دوبارہ لگے نہ اور یہی اہل جنت کی شان ہوگی کہ وہاں عوضہ کوسر پہ جام پینے کے بعد دوبارہ پیاس نہیں لگے گی پیاس نہیں لگے گی وہاں جنت کے در جو پییں گے وہ تلزز اور لذت کے لیے پییں گے پیاس کی تکلیف کیا سے نہیں پییں گے کیوں وہاں تکلیف نہیں ہیں تو اس احتیاط کو جو پیاس بھوک لگ رہی ہے بار بار اوپر نیچے اس کو سمجھ جانا چاہیے یہ میرا اختیار نہیں چاہیے کوئی اور ذات جو پیشے تصرف کر رہی ہے وہی خدا ہے تو اس کو تو خدا بھی یقین کر لینا چاہیے اگر وہ اشکال کر رہا ہے اور پھر دوسری بات اللہ نے ایک پرفیکشن کا عالم جہاں ٹیس مقصود نہیں ہے کر کے بھی دکھا دیا جنت جنت وہ پرفیکشن کا عالم ہے وہاں ہر چیز پرفیکٹ کر کے دکھاؤں گا وہاں لوگوں کا حسن و جمال ان کا خوبصورتی ان کا رہنسین ان کی نیمتیں ان کی معقولات و مشروعات جنت بھی ایک ایک چیز پرفیکٹ وہاں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے کسی چیز میں تو اللہ نے اس کا مطلب ہے کہ جنت چونکہ ٹیسٹ کی نہیں چیز وہ انام کی چیز ہے وہاں پرفیکشن ہے یہاں ٹیسٹ ہے اور ٹیسٹ میں جیسے ٹیچر غلط سے ہی دونے جواب کٹھے دیتا ہے ایسے اللہ نے دونوں طرح کے لوگ پیدا کیا بہت خوب بہت بہت سمجھ میں آنے والی بات ہے اور یہ جنت والی جو بات ہے یہی ہم سب کی کوشش یہ ہے کہ وہاں پہنچیں پرفیکشن ہی پرفیکشن ہے بلکب بہت خوب حضرت میری دور سمجھ میں بات آگئی بہت خوب موسیقی